انگریجوں نے ہم بھارتیوں پر تقریباً دو سو سالوں سے زیادہ راج کیا تھا اور ان دو سو سالوں میں انگریجوں نے ہمارے بھارت کو لوٹ لوٹ کر کھایا تھا اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ انگریجوں کے آنے سے پہلے ہمارا بھارت دنیا کا سب سے طاقتور دے جب تک انگریجوں نے بھارت پر راج کیا اس راج میں تقریباً بائیس سے زیادہ ایسے اکال پڑے تھے جس میں کروڑ لوگوں کی جانے گئی تھے پر دکھی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں کتنی بھی بھکمری پڑی ہو پر انگریجوں نے اپنا کرور ساسن کم نہیں کیا انہوں نے ٹیکس یعنی کی لگان لینا نہیں چھوڑا چاہے کوئی کسان بھوکا مر رہا ہو پر سرکار ٹیکس نہیں چھوڑے گی اور ٹیکس کے روپ میں کبھی اناج کبھی پیسہ تو کبھی زمین ہوا کرتی تھو اور اس سمیں کافی سارے ہندوستانی بھکمری کے ہمارے تڑپ تڑپ کر مر گئے آج ایسی بھکمری کی بات کریں گے جو کی ہمارے ہندوستان میں سن 1886 سے لکے 1888 تک چلی تھی اسے بھارت کے سب سے بھینکر اکالوں میں سے جانا جاتا ہے اس اکال کو لوگ The Great Femina کے نام سے بھی جانتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے The Great Femina اکال کے بارے میں اٹھارویں اور انیسویں صدی میں انگریتوں کے ظلم و ستم کی کہانی یہ بات ہے سن 1800 کی دسک کی جب بڑے بڑے دیسوں میں فیکٹریہ لگ رہی تھی اور دیس بڑے ہی سمرد ہو رہے تھے اور وہ فیکٹریہ باتاورن میں اتنا زیادہ پولیوشن چھوڑ رہی تھی جس کا اثر ہماری دھرتی پر دیکھ رہا تھا جہاں پر سردی تھی وہاں پر گرمی رہنے لگی اور جہاں پر گرمی تھی وہاں پر اور بھی زیادہ بیشن گرمی رہنے لگی کافی ساری جگہوں پر سوکھا بھی بڑھنے لگا اور وہ سوکھا جہاں پڑھا تھا سب سے زیادہ وہ ہمارا ہندوستان اور جو سب سے زیادہ پربابیت ہوا تھا وہ ہمارے ہندوستان کا دکھشنی بھارت تھا سوکھا پڑھنے کی وجہ سے ہمارے ہندوستان میں کافی جگہوں پر کھیتی اور اناج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا دیرے دیرے یہ مصیبت اتنی زیادہ بڑی کہ کھیتی ہی نہیں ہو رہی تھی اور اناج ہی نہیں اگرا آتا پر انگریج اپنے کاموں سے باج نہیں آئے انہوں نے لگان یعنی کی ٹیکس لینا نہیں چھوڑا اور وہ ٹیکس کے روپ میں جب اناج نہیں ہوتا تھا تو یا تو ان کی زمین یا ان کا سونا یا گھر بار کی کوئی بھی ایسی چیز لے جاتے تھے جن سے وہ کما سکتے تھے اور اگر کچھ بھی نہیں لے پاتے تھے تو ان کی جان لے لیا کرتے تھے پر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب دکشن بھارت میں سب سے زیادہ سوخہ بڑا تھا سب سے زیادہ بھگمری پڑ رہی تھی تو بھارت کے کافی سارے شہروں میں اچھا خاصا اناج اگایا جا رہا تھا پر کچھ لوگ جن کو امید تھی کہ آج نہیں تو کل بارش ہو جائے گی وہ لوگ کرج لے کر اپنے پریوار کا پیٹ بھرنے لگے پر تب بھی بارش نہیں ہوئی تو وہ کرج ان کے سر پر اتنا زیادہ بڑا کہ انہیں اینڈ میں جا کے اپنے گھر کی زمینیں بیچنی پڑی اور اپنی گھر کی اوڑتوں کو بھی بیچنا پڑا اور جو لوگ کسی بھی طریقے سے کرج نہیں چکا پائے انہوں نے آخری میں جا کے فاسی لگائی یا آتمہ ہتیا کر لی یا بھوکے ہی مر گئے پر پھر بھی اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ بھگمری کی حالات دیکھ کر انگریجی سرکار نے لوگوں کی مدد کری ہوگی تو شاید آپ گلت ہو کیونکہ اس سمیں کی سرکار نے انگریجوں نے لگان یعنی کی ٹیکس اور زیادہ بڑھا دیا تھا تقریباً دس پرسنٹ اور وہی چیز کرتے تھے کہ اناج دو زمین دو یا جان دو پر ہمیں ٹیکس چاہیے ہی چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ انگریجی سرکار میں سارے لوگ ہی کرپٹ تھے کچھ لوگ اچھے بھی تھے جو کی ان ہندوستانیوں کی مدد کرنا چاہتے تھے جو بھگماری کے مارے مر رہے تھے پھر ان لوگوں نے ڈر کے ہمارے ان ہندوستانیوں کی مدد نہیں کری کیونکہ بیار میں ایک باری سوکھا پڑاتا اور کچھ انگریجی سرکار کے لوگوں نے ان کی مدد کرنا چاہیے تو انگریجی سرکار نے اپنے ہی لوگوں کو بہت بھی بھیانک سزائے دی تھی اسی لئے ڈر کے ہمارے کافی سارے لوگ ہندوستانیوں کی مدد ہی نہیں کرتے تھے چاہے وہ ان کی مدد کرنا ہی کیوں نہ چاہتے ہو پھر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب دکشن بھارت میں سب سے زیادہ سوکھا پڑا تھا سب سے زیادہ بھگمری پڑ رہی تھی تو بھارت کے کافی سارے شہروں میں اچھا خاصا اناج اگایا جا رہا تھا انگریجی سرکار چاہتی تو ان شہروں سے اناج لے کر دکشن بھارت کے شہروں میں باٹ سکتی تھی پر انگریجوں نے کرائی یہ کہ وہ اناج اکھٹا کر کے بہار کے دیشوں میں اوچھے داموں پر پیچ دیا اور ان لوگوں کو بھوکا مرنے دیا جو ہمارے دیش کے کسان تھے جو کھیتی کیا کرتے تھے پر انگریج اتنا سب کرنے کے بعد بھی نہیں رکے انہوں نے ٹیکس اور زیادہ بڑھا دیا اب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے شہر سے بھاگنے لگے پیدل پیدل جایا کرتے تھے کیونکہ اس سمیں یادہ یاد کے تینے سادنی ہی نہیں ہوتے تھے پھر اس سمیں لاشوں کے بہت سارے ڈھیر ملے کیونکہ کافی لوگ پیدل جاتے جاتے رستے میں ہی اپنی جان گوا بیٹھے اور کافی سارے جانور ایسے بھی تھے جو کی بھوک مری کا شکار ہوئے اور بھوک کے مارے تڑپ تڑپ کے ہی مر گئے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس سمیں بھارت میں تقریباً پانچ پرسنٹ لوگ ایسے تھے جو اسی بھوک مری کے کارن مرے تھے یعنی کہ اگر آج کی پوپلیشن کے حساب سے اندازہ لگایا جائے اگر آج 140 کروڑ لوگ ہیں تو آج کے حساب سے 10 کروڑ لوگ بھوک مری کے کارن مر گئے اور آپ لوگوں کے مند میں یہ خیال بھی آ رہا ہوگا کہ جب لوگ بھوک مری کے کارن مر رہے تھے اناج نہیں ہگا پا رہے تھے تو لوگ ٹیکس کیسے دیتے تھے اور وہ ٹیکس کیوں دیتے تھے دراصل وہ لوگ ٹیکس دیتے نہیں تھے ان سے چھینہ جاتا تھا اناج کے روپ میں زمین کے روپ میں یا گلامی کے روپ میں یا جان کے روپ میں ہر طریقے سے چھینہ جاتا تھا جس طریقے سے چھینہ جا سکے اس سمیے کی کچھ ریپورٹس بتاتے ہیں اس سمیے کے حساب سے تقریباً پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جو کی بھوک مری کے مارے مرے تھے اس میں سے تقریباً بچے اور بوڑے سب سے زیادہ تھے اور انگری جو نے ہندوستانیوں کی مدد کرنے کے نام پر ایک چیز کری تھی وہ چیز یہ تھی کہ پورے دن ان سے مزدوری کرواتے تھے اور سام کو صرف ایک مٹھی اناج دیتے تھے جس میں ایک انسان کا پیٹ بھی چین سے نہ برے پر وہ اناج پورے پریوار کے لیے ملتا تھا اگر کچھ ریپورٹس اور ہسٹری کی معنی تو سن 1877 آتے آتے بھارت میں ایک کروڑ سے زیادہ لوگ تھے جو کی بھک مری کے کارن مر گئے تھے اور پھر سن 1889 آتے آتے بھارت میں پھر سے ایک بار بارش ہوئی اور دیرے دیرے سب لوگ اپنی زندگی میں واپسی لوٹنے لگے ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا